ویلکم اینڈ ٹھینکس فار جویننگ ایس آیہ صوفیہ وہ تاریخی عمارت ہے جس نے کئی سلطنتوں کا عروج اور زوال دیکھا جس نے کئی سلطنتوں کو اجڑتے اور بستے دیکھا جو ایک وقت میں عیسی مقدس چرچ تھی آج ایک مسجد کیسے بنی تفصیل جاننے کے لیے جڑے رہی ہے اس ویڈیو سے آیہ صوفیہ بنانے والا بازنتینی ایمپائر کا راجہ جیستینین تھا جس نے پانچ سو بتیس میں اس شاندار عمارت کی تعمیر شروع کروئی اور پانچ سو سنتیس میں یہ عمارت بن کر تیار ہو گئی اور کرسچنز کی مقدس جگہ بن گئی جسے ہالی ویسٹم کے نام سے جانا جانے لگا پھر آگیا چودہ سو تریپن کا وہ دن جس دن ساتھویں آٹومنس سلطان اب الفتح سلطان محترم فاتح نے بازنتینی ایمپائر کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے بازنتینی ایمپائر کا ختمہ کر دیا اب الفتح سلطان محترم فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا یوں پانچ سو سال تک یہ عمارت ایک مسجد رہی پھر جدید ترکی کے پہلے صدر نے انیس سن پینتیس میں اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا یوں پھر یہ مسجد ایک میوزیم بن گئی اور پھر فینلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے اس میوزیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد میں تبدیل کر دیا تینکس فار واشنگ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی